ساتھ کی بڑی خبر نگر پولیس ادھکشک کے نترتو میں کئی فرموں پر ریڈ کی گئی ہے دموں سے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سنچالکوں کو کھو جا جا رہا ہے اور ان کو پکڑنے کے لیے کل تیرہ سنچالک ہے جن کو پکڑنے کے لیے ان کی تلاش کی جا رہی ہے اور ریڈ کی گئی ہے کئی ان کے ٹھکانے ہیں جہاں پر یہ ریڈ کی گئی ہے کئی فرموں پر چھاپے ماری کی گئی ان کی گرفتاری کے لیے پولیس یہ لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اسکول کے تیرہ سنچالکوں کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس ادھکشک کے نترتو میں کئی فرموں پر ریڈ ماری گئی ہے تو گنگا جمنا اسکول کے پرابندھوں کا کنیکشن بھوپال میں بھی نکلا ہے ایک ہوسٹل اور منس ویئر کا پتہ چلا ہے وہیں دموہ میں بیڑی کمپنی دال مل اور منس ویئر کے علاوہ دوسرے پرتشتھانوں کو سیل کر جانچ کی جا رہی ہے گنگا جمنا اسکول کے پرابندھوں پر شکنجا کسنا شروع ہو گیا ہے دموہ میں بیڑی کمپنی دال مل اور منس ویئر کے علاوہ دوسرے پرتشتھانوں کو پرشتھانی سیل کر دیا ساتھ ہی جانچ بھی جاری ہے کل ایس ڈی ایم کے گوائی میں دال مل کی جانچ کی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ دال کو کئی مسلم دیشوں میں ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا گنگا جمنا پرکرن میں ابھی جانچ چل رہی ہے کچھ موقع پر بھی جانچ کی گئی ہے اور جیسے ہی اس کی ریپورٹ آتی ویسی شاہسن کو سوچت کیا جائے گا وہی سکول سے جڑے ادریش خان کی بھوپال میں پروپرٹی کو لے کر بھی خلاصہ ہوا ہے اسے لے کر راشتری بال آیوک کے اتھاکش پریانک کانونگو نے ٹویٹ بھی کیا اور پریشاہسن سے جانچ کی مانگ بھی کی ہے بھوپال کے اشوکا گارڈن میں ایک مینس ویئر کا پتہ بھی جلا لیکن یہاں تالا جڑا ملا مینس ویئر میں بھارت کا نقشہ بھی دکھا جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑکی گئی تھی دموں کے گنگا جمنا اسکول کا کنیکشن بھوپال سے نکل کر سامنے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گنگا جمنا مینس ویئر بتایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گنگا جمنا منجل بتایا جا رہی ہے بہت سوشٹل بھی ہے مینس ویئر بھی ہے یہاں پر ابھی اس کے تعلق ہونا بتایا جا رہا ہے فیلہ ہلی اس جگہ پر پورے ابھی جو ہے لوک لگا ہے تالا ڈلا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اشوکا گارڈن میں گنگا جمنا نام سے ایک ہوسٹل بھی ملا بیلڈنگ کو لے کا جانکاری ملی ہے کہ اس کا کنیکشن اسکول کے پرابندکوں سے ہے لہٰذا نگردگم نے سوامت کو لے کر نوٹس چپکایا اور جانکاری مانگی گوپال کے اشوکا گارڈن تثانہ علاقے میں گنگا جمنا ہوسٹل بھی ہے اگر بات کریں تو مینڈوڈ پر گنگا جمنا مینس ویئر ہے اور یہاں پر ہوسٹل ہے اس ہوسٹل کو ہانا کی کوئی اور سنچالیت کر رہا ہے مگر اس پر ایک نوٹس چپک کیا گیا ہے نگردگم گوپال کے دورہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا کس کے نام پر ہے پہلا نام ہے محمد راشید اس پر لکھا ہے کہ یہ بارڈ 69 کے سوامت کا جو ہوسٹل ہے کس کا عادیت پتی ہے کس کا سوامت ہے اس کے سمبنگ میں جانکاری بھوپال نگردگم میں دینا ہوگی اس کے لیے یہاں پر یہ نوٹس لگایا گیا ہے ہوسٹل کون چلا رہا ہے بیلڈنگ کس کی ہے رہنے والے چھاتر کون ہے ہوسٹل چلانے کا مقصد کیا ہے کیا ہوسٹل کے لیے انمتی لی گئی ہے یہ تمام سوال ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے برتے آگے کھرکون میں مہا منڈلیشور اتم سوانی سوامی نے لاؤ جہاد معاملے میں پھانسی کی سزا کی مانگ کی ہے انہوں نے ان کے بیان کا بیجے پی سمرتھن کر چکی ہے اور کانگریس نے سرکار کو نشانے پر لیا ہے مہا منڈلیشور اتم سوامی نے لاؤ جہاد کی ماملوں پر ناراض کی جتائی اور سرکار سے آر او پی کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی اتم سوامی نے کہا کہ ہر زلے میں کیرلا سٹوری جیسی کھٹ ٹائم بھی لڑی ہے اتم سوامی کی بیان پر بیجے پی نے سمرتھن دیا ہے بیجے پی پروکتہ نے کہا کہ یہ ہماری آپ کی پیڑا ہے جو ان کے مخصے نکل رہی ہے ایک ہندو کو پیڑا ہوتی ہے جب ان کی بیٹیوں کا دھرمانترن ہوتا ہے ایک ہندو کو پیڑا ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ سہشنو ہے جہاں پر وہ سب کے دھرم کا سمبان کر رہا ہے وہاں پر اس کی بیٹیوں کو لاؤ جہاد کا شکار بنایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سو بھاوک سی بھاونا ہے آپ کے ہمارے دل کی پیڑا ہے جو ان کے مخصے نکلی ہے وہیں کانگریس نے نفجہاد کی ماملوں کو لے کر سرکار کو گھیرا ساتھی بھروسہ دیا کہ کانگریس کی سرکار میں ایسی ماملے سامنی نہیں آئے گے اتہان سوامی جی مہاراج نے کہا ہے کہ مدھے پردیش کے ہر جلے اور ہر گاؤں میں کیرلہ سٹوری جیسی استھیتیاں بنی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدھے پردیش میں 18 سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی شیوراج سنگھ چوہان سرکار پر پر شاشن اور شاشن پر یہ کرارہ حملہ ہے اور انہوں نے جس بات کی پسٹی کی ہے تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بس 4 اور 5 مہینے شیش ہیں مدھے پردیش میں ایک ایسی سرکار کمالنات جی کے نترت میں کانگریس کی ہاتھ کے پنجے کی بنے گی جس میں دھرم بھی سرکشت رہے گا دھرم کی بیٹیاں بھی سرکشت رہیں گی لف جہاد کی ماملے واقعی گم بھی رہے حال کی دنوں میں جبلپور اور بھوپال میں ہوئی جانچ ایجنسیو کی کاروائی سے بھی یہ پتا چلتا ہے ایک سازش کے تحت دھرمانترن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں کڑے پرابدانوں کے ساتھ سترک بھی رہنا ضروری ہے اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں امریا میں ایک درکھٹنا پیش ہے یہاں پر ٹرک جل کر خاک ہو گیا یہاں نیشنل ہائیوے پر ٹرک میں درس علاق لگی تھی اور یہ آگ کی وجہ آپ کو بتا دیں نروائی کی چنگاری جو ہے اس کی وجہ سے یہ ٹرک میں آگ لگئی اور ایک وہاں چالک نے ٹرک ڈرائیور کو اس کی جانکاری دی جس کے بعد ڈرائیور نے ٹرک کو سڑک کے نیچے اتارا اور ٹرک ڈرائیور کو حالکہ کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن کبھار سمیت ٹرک پوری طرح سے چل کر خاک ہو گیا تصویر آپ کو دکھا تو نروائی کی آگ کیتنی بھیاوہ ہو سکتی ہے اور کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے دوسرے ایک ڈرائیور نے ٹرک ڈرائیور کو اس ٹرک کے ڈرائیور کو جانکاری دی کہ ٹرک میں آگ لگ چکی ہے تو ڈرائیور نے سوچ بوچ دکھائی پہلے ٹرک کو سوڑک کے کنارے نیچے اتارا لگایا اور اس کے بعد اس نے اپنی جان بچائی لیکن ٹرک کو جلنے سے وہ بچا نہیں سکا اس میں کبال لدہ ہوا تھا اور ٹرک پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا اومریہ کے نشنل ہائیوے کی اے گھڑنا ہے اور بات کریں گے گوالیئر کی جہاں پر ایک بدماش نے پیچھے سے آ کر ایک یوک کا گلا ریت دیا اور بھاگ کھڑا ہوا خیل یوک کا اسپتال میں پھرتی کرا دیا کیا ہے اور یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلکل دھیان سے آپ یہ دیکھئے اس تصویر کو جس میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر باچیت کر رہے ہیں اور تب ہی ایک یوک پیچھے سے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر کسی دھاردار ہتھیار سے گلا ریت کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے دیکھئے پھر سے آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں پیچھے سے آتا ہے یوک اور گلا ریتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں پولیس تی سی ٹی وی کے ذریعے بدماش تک پہنچنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور ان دور سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بیجے پی نیتا اور کارکرتاؤں کے بیچ ویواد ہو گیا جی ہاں ویواد ہوا ہے بیجے پی نیتا اور کارکرتاؤں کے بیچ بھارتی اچنتہ یوبا مورچا کے شہر ادھیاکش سے یہ ویواد ہوا ہے شبہندر گول کے پتا پر غلط ٹپانی پر کارکرتاؤں بھلک گئے اور کارکرتاؤں پر شہر ادھیاکش کو پیٹنے کا آروپ لگا ہے بیجے پی کے شہر ادھیاکش کو پیٹ دیا گیا کارکرتاؤں کے دوارا بیجے پی کاریلے میں کارکرتاؤں جھٹ بھی گئے ان دوار سے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بیجے پی نیتا اور کارکرتاؤں کے بیچ بیواد ہوا دراصل بھارتی اچنتہ یوبا مورچا کے شہر ادھیاکش سے ان کا بیواد ہوا ہے شبہندر گول کے پتا پر غلط ٹپانی پر کارکرتاؤں بھلک گئے اور کارکرتاؤں پر شہر ادھیاکش کی پیٹائی کا آروپ لگا ہے بھارتی اچنتہ یوبا مورچا کے شہر ادھیاکش کو پیٹ دیا بیجے پی کاریلے میں کارکرتاؤں جھٹ بھی گئے ادھر بڑے خبر دموں سے جہاں پر سرکاری شکشک کے ساتھ ساہوکاروں نے راستہ روکر مارپیٹ کی ہے گھائل شکشک نے دموں کو توالی میں شکایت درج کرائی ہے پولس نے پیڑت شکشک کا میڈیکل کرائیا ہے گھائل شکشک راجیش بششت نے بتایا کہ دو لوگوں نے راستے میں رکا وہ اپنے ساتھ لے گئے اور مارپیٹ کی چار گھنٹے کے بعد کوٹ لے جا کر اس ٹام پر گاڑی اور موبائل لکھوا لیا جیب میں رکھے بارہ ہزار روپے نکال لیا پیڑت شکشک نے بتایا کہ بیٹی کے آپریشن کے لیے ایک لاکھ روپے لیے تھے جو وہ دے چکے ہیں اس کے باوجود دو لاکھ روپے کی مانگ کی جا رہی ہے شکشک کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹنا کے ایک سوی سی ٹی وی پوٹیج بھی سامنے آیا ہے اور خبر حردہ سے بڑی خبر بتا رہے ہیں ڈمپر مالک کی گولی مارکر ہتیا کر دی گئی اور یہ گھٹنا چھپاور چوراہے کے بتائی جا رہی ہے واشنگ سینٹر پر بیٹھے ڈمپر مالک کی یہ ہتیا کر دی گئی گولی چولا دی گئی گن پٹی پر گولی مارکر ہتیا کی گئی ہے اور باردات جو کی ہے وہ دو نقا پوش بدماشوں نے انجام دی ہے گولی مارکر بائیک سے یہ بدماش فرار ہو گئے اور جس طریقے سے یہ باردات ہوئی ہے ظاہر سے بات ہے کہ پوری طریقے سے ریکی کی گئی اور ہتیا کرنے کی نیت سے ہی بدماش آئے تھے کنپٹی پر گولی ماری گئی یعنی کہ یہ کیول حملہ نہیں تھا بلکہ یہ پوری طرح سے ہتیا کے لیے تیاری سے آئے تھے اور اس باردات کو انجام دے کر یہ پرار ہو گئے چہرہ ڈھکا ہوا تھا نقا پوش بدماش بتایا جاتے ہیں بائیک سے بھاگ نہیں مرینہ سے خبر بتا رہے ہیں جو ہاں پر کوچنگ پڑھنے کے لیے گئی تین ناوالک چھاتراؤں کو اپہرن کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے شکایت ملنے کے بعد پولیس میں ہڑکمپ مچ گیا پولیس نے اگیات آروپیوں کے خلاف اپہرن کا کیس درج کر ان کی تلحہ شروع کر دیئے یہ معاملہ سبلگردھانہ علاقے کا ہے جو ہاں پر تین ساگی بہنیں شام تک گھر نہیں لوٹیں تو پریجنوں نے کوچنگ سے لے کر اپنی رشتہ داری میں تلاش کی آخر میں شکایت اتھانے مکھی گئی پولیس نے دو سندہیوں کو گوالیر سے حراست میں لیا ہے ان سے پوچھتا آج کی جاری پورہانپور پہنچے گھوٹ بازی کو ان کے سامنے اجاگر کر دیا دیکھیں سکتا راپور سے بڑے خبر بتا رہے ہیں آج سے ساہک شکشک سنکلپ سبھا کرنے والے ویتن وزنگتی دور کرنے کی مانگ کو لے کر یہ سنکلپ سبھا کا آئیوجن ہوگا چودہ جون تکموں کی منتری اور منتریوں سے ملاقات کرنے والے سرکار پر وعدہ خلافی کا آروپ ان لوگوں کے دورہ لگایا گیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ شکشک اب جنتہ کے بیچ جانے والے ہیں تو جناب قریب آتا جا رہا ہے اور ایسے میں آندولن بھی اپنے شبہ پر پہنچنے لگے ہیں راپور سے بڑی خبر آج حلہ بول کرنے والے کرمچاری سنگ مشال دھرنا پردرشن کرے گا نوہ راپور دوتا دھرنا اس حل جو ہے یہاں پر پردرشن کیا جائے گا پانچ سوتری مانگوں کو لے کر یہ دھرنا پردرشن ہونا ہے نیوز ایٹین سے ایکسکلوسیف باتشیت میں بی جی پی کے سانساد اور پورو کرکیٹر گوتم گمبھیر نے پان مسالہ کا ایڈ کرنے کے ماملے پر کہا کہ یہ ڈسگسٹنگ اور ڈساپوئنٹڈ ہے انہوں نے کہا کہ اپنے رول موٹل بہت سوچ سمجھ کر چنیے نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے کاؤتم گمبھیر کامیش دیوکن کے ساتھ پورا انٹرویو دیکھی آج رات آٹھ بچے کچھ کرکٹرز ویڈیاپن میں پان مسالے کی آئڈ کر رہے ہیں پان مسالہ بیچ رہے ہیں اس میں سینئر کھلاڑی بھی ہیں اس میں آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں ڈسگسٹنگ اور ڈسپوئنٹڈ ڈسگسٹنگ اس لئے کیونکہ میں نے اپنے جیون میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی کھلاڑی ایک پان مسالہ کی آئڈ کرے گا اور ڈسپوئنٹڈگ اس لئے کیونکہ میں بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اپنے رول موڈل بہت سوچ سمجھ کے چننا نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے بلائی سے بڑے خبر بتا رہے ہیں سفید باگے نے تین شاوکوں کو جنم دیا ہے خوشی کی خبر آ رہی ہے رکشا اور سلطان کی یہ سنتان ہے ننہیں شاوک ڈاکٹرز کی دیکھ ریکھ میں اندھیرے کمرے میں شاوکوں کو فلحال رکھا گیا ہے اور میتری باگ زو جو ہے اس میں سفید باگوں کی سنکھیا بڑھ کر اب نو پہنچ چکی ہے سفید باگے نے تین شاوکوں کو جنم دیا خوشی خبری آئی ہے رکشا اور سلطان رکشا نام کی باگیں سلطان باگ وائٹ ٹائگرز ہیں یہ اور ان کی یہ سنتان ہے تین شاوک ان کی سنکھیا اب کل ملا کر نو پہنچ چکی ہے مطلیش ہمارے سامدہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مطلیش بنیجیو پریمی جو ہیں یا زو پہنچنے والے میتری باگ زو پہنچنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے صبح صبح یہ خوش خبری راوی بھار کا دن ہے اور خبر آئی کہ تین نئے مہمان آئے ہیں تین ننہیں شاوکوں کو جنم دیا ہے رکشا نشیط روپ سے پورے بھیلائی واشیوں کے لیے خوش خبری کی بات ہے اور جہاں پر خاص طرح پر پریٹک جو یہاں پر میتری باگ پہنچتے ہیں ان کے لیے کافی خوش خبری کی بات ہے کہ اب وہ تین نئے مہمانوں کو بھی دیکھ سکیں گے حالکہ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی شاوک چھوٹے ہیں اور ان کو جو گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کے انصار ان کو اندھیرے کبرے میں رکھا گیا ہے ان کی ماں کے ساتھ رکھا گیا ہے تو یہ نئے مکہ انصار یہ کہا جاتا ہے کہ قریبے چار مہنے تک ان کو اپنی اس کی ماں کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے حالانکہ چکستکوں کی پوری ٹیم ان کی دیکھ رکھ میں لگی ہوئی ہے پریٹکوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن نشیط روپ سے جب یہ سمیں بیٹ جائے گا تو اس کے بعد میں ننے شاوک جو ہے جو وہاں پہنچتے ہیں چڑھے گھر میں پہنچتے ہیں ان کو ضرور آکرشت کریں گے تو اس طرح سے اب یہ دی بات کیا جائے میتری باغ میں تو ان کی سنکھا جو ہے وہ نو ہو جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمپور دیش میں یہ دی بات کیا جائے تو سب سے ادھیک جو ہے سفید باغ کو دینے والا جو ہے بھیلائی کا میتری باغ جو ہی ہے بھونی شر سے ایک جوڑے کو لائے گیا تھا انیس سو سنتیانبے میں اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ان کی بڑھتے گئی سنکھیا اور اب جو ہے بارہ شاکو کو جو ہے بارہ جو وائٹ ٹائگرز ہیں وہ دیش کے الگ الگ چلی ہے گھر میں بھیجے جا چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کی سنکھیا بڑھتے جا رہی ہے چلی بڑھتے جا رہی ہے اور واقعی میں یہ خوشی کے خبر ہے علاقے ابھی دیدار نہیں ہو پائے کا چار مہینے کا وقت بتا رہا ہے مثلش ہمارے صحیح ہوگی بہت شکریہ مثلش آپ کا اس جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں آگے بینڈرا سے بڑی خبر بتا دیں مروہی ون منڈل علاقے میں پانچ ہاتھیوں کے دل نے ڈھیرہ ڈال دیا ہے اور لگاتار فصلوں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں چچگوہنا کمہاری گھسریہ کے کشیطر میں مکان کو انہوں نے شتگرست کیا ہے ون حملہ پوری طرح سے الٹ ہے لوگوں کو ہاتھی سے دور رہنے کے لیے لگاتار ان سے اپیل کی جارہی ہے بالا گھاٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھالو جو ہے وہ کیسے چکمہ دے کر فرار ہو گیا بتاتے ہیں آپ کو ون وی بھاگ کی لاپر وائی اس وقت اجاگر ہو گئی جب جنگل سے بتا کر ایک بھالو گاؤں میں آیا اور بھالو کا ریسکیو ون وی بھاگ کی ٹیم نہیں کر پائی جبکہ بھالو ایک گرامینڈ کے گھر میں بند ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے بھالو جو ہے وہاں سے رفو چکر ہو گیا لیکن اس دوران لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی گھٹنا کی جوانکارے کے بعد ون وی بھاگ اور پولیس کی ٹیم بھی پہنچ گئی لیکن وی بھاگ کے ٹیم کئی گھنٹے تک بھالو کو رسکیو نہیں کر پائی بھالو چکمہ دے کر ایک ویکتی کو گھائل کر کے گامسو جنگل میں بھاگ نکلا اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پٹا فٹ قبریں